ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کنیڈا بھر میں کورونا وارس میں اضافہ کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ چھے ہزار چار سو اٹھ سٹھ ہو گئی ملک بھر میں کورونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چھے آسی ہو گئی ہیں انٹیریو کیوبک میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والے لانگ ٹرم کیرز ہومز میں فوج کی دائیناتی پر ترے پر ملین ڈالرز لگت آئے گی سینئے فوجی افسران نے ہاؤس آف کامن کمیٹی کو بتایا کہ دونوں صوبوں میں چون کیر ہومز میں دائیناتی سے متعدد سبق سیکھے گئے تھے سال دوہزار اکیس کے آخر تک کینیڈا کے اکسر شہروں کو کورونا ویکسین دی جا سکے گی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی بھی کلینیکل ڈیٹا کلینیکل ٹرائل کو دیکھنا ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے ساتھ ہی مطمئن ہیں اور دیگر ویکسینوں کی منظوری دیں سابق کنزوریٹیو رہنما انڈیو شہر نے سپیکر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی بہن کی خدمات حاصل کی کنیڈین وزیراعظم جسٹنی ٹوڈو کا کہنا تھا کہ ساری صورتحال کنزوریٹیو پارٹی کے رہنماوں کے لیے ایک سوال یا نشان ہیں افغانستان سے جلدی میں افواج نکالنے کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ابھی بھی بین ارقوامی دہشتگر تنظیمیں ہمارے ممالک کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں امریکہ میں کورونا وارث کی ویکسین کے فراہمی شروع امریکی دواساز کمپنی فائزر نے کورونا وارث سے بچاؤ کی ویکسین کے ڈیلیوری پائلٹ پروگرام کا آغاز کر دیا فائزر کی کورونا وارث کی ویکسین کے نوے فیصد سے زیادہ موثر ہونے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد پانچ کروڑ انسٹھ لاکھ تین تالیس ہزار ایک سو بائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حلاکتیں تیرہ لاکھ تین تالیس ہزار تین سو ارسٹھ ہو گئیں ترک صدر رجب عطیب اردوان نے ملک میں جزوی کرفیو کا اعلان کر دیا جس کے تحت نئی پابندیاں لاغوں ہوں گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 گزیشتہ چند ہفتوں سے کینیڈا بھر میں کورونا کیسس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیوبیک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وارث کے مجموعی کیسس کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار چون ہو گئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں گزیشتہ چند ہفتوں سے کینیڈا بھر میں کورونا کیسس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاع کے مطابق کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ چھہزار چار سو ارسٹھ ہو گئی کینیڈا بھر میں کورونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چھہاسی ہو گئی ہیں کیوبیک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کورونا وارث کے مجموعی کیسس کی تعداد ایک لاکھ چھہبیس ہزار چوون ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھہزار چھہزار چھہسو پچھتر تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھہانوے ہزار ساتسو پینتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار تین سو تیراسی ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں چالیس ہزار نا سو باسٹھ افراد کورونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ چار سو باتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں تئیس ہزار چھ سو اکسٹھ افراد میں کورونا وارث کی تزیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کورونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تین سو دس ہے کینیڈین فوج کا کورونا وارث کی روک تھام کا منصوبہ جسے آپریشن لیزر کا نام دیا گیا ہے اس پر چار سو تریسٹھ ملین ڈالر کے اخراجات آئیں گے جن میں سے دو سو آٹھ ملین ڈالر لانگ ٹرم کیرز ہوم میں ریزر ور باقاعدہ فوجیوں کی تائناتی پر خرچ ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے محکمہ قامی دفاع دی اینڈی کے ذریعے حاصل کردہ آداد و شمار کے مطابق آنٹیریو اور کیو بیک میں کرونا وارث کے ذریعے اثر کیر ہومز کو بیک اسٹاپ کینیڈا کے فوجی بھیجنے پر وفاقی حکومت کو تقریبا 33 ملین ڈالر لاغت آئے گی سینئر فوجی افسران نے ہاؤس آف کومنز کمیٹی کو بتایا کہ دونوں صوبوں میں چوون کیر ہومز میں تائناتی سے متعدد سبق سیکھے گئے تھے دوسری لہر کے دوران مزید مشنز کا استعمال ضروری ہوگا دفاعی کمیٹی کے ممرو نے اس آپریشن کی لاغت کا تخمینہ پوچھا میجر جنرل ٹریور کیڈیو نے ممران اسیمڈی کو تحریری جواب پرہم کرنے کا وعدہ کیا تاہم کمیٹی کے اجناس سے پہلے ہی ان اخراجات میں تخفیف کا مطالبہ کیا تھا طویل مدتی نگہ داشت کی تائناتی کے عداد و شمار کو دی این ڈی کے ذریعے پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جانے والے اضافی مالی آنت کی حالیہ درخواست میں پیش کیا گیا کنیڈین فوج کا کرونا وائرس کی روک تھام کا منصوبہ جسے آپریشن لیزر کا نام دیا گیا ہے اس پر چار سو تیرے سکھ میلین ڈالر کے اخراجات آئیں گے جس میں سے دو سو آٹھ میلین ڈالر لانگ ٹرم کیر ہومز میں ریزرب اور باقاعدہ فوجیوں کی تائناتی پر خرچ ہوں گے کنیڈا کے ڈیپٹی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں دوہ ساس کمپنیوں فائزر اور موڈرنہ نے اپنی کرونا وائرس ویکسینز کی کامیاب ازمائشوں کا اعلان کیا ہے وہ پر امید ہیں کہ انہیں ہیلتھ کینیڈا سے منظوری دے دی جا سکتی ہے اور جلد ہی اس کا آغاز ہو جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے فیڈرل پبلک ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کینیڈین شہریوں کو دوہزار اکیس کے آخر تر کرونا ویکسین دی جا سکے گی کینیڈین وزیر آزم نے متنبہ کیا ہے کہ جب تک ویکسین نہیں پہنچتی ہے کینیڈا کے عوام کو صحت عامہ کے رہنمہ اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی کینیڈا کے ڈپٹی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں دوہ ساس کمپنیوں فائزر اور موڈرانا نے اپنی کرونا وائرس ویکسینز کی کامیاب آزمائشوں کا اعلان کیا ہے ڈاکٹر ہاورڈ نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ انہیں ہیلتھ کینیڈا سے منظوری دی جا سکتی ہے اور جلد ہی اس کا آغاز ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی بھی کلینیکل ڈیٹا کلینیکل ٹرائلز کو دیکھنا ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے ساتھ ہی مطمئن ہیں اور انہیں اور دیگر ویکسینوں کی منظوری دیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ سال تک یہ اکثر شہریوں کی دسترس میں ہوگی کینیڈا نے متعدد ویکسین ڈیویلپرز کے ساتھ مہائدے کیے ہیں تاکہ اپنی شہریوں کے لیے ویکسین کی دستیابیوں کو یقینی بنایا جا سکے کنزیویٹیو پارٹی کے سابق سربراہ آنڈیو شیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے انتخابی حلقے کے دفتر میں اپنی بھاوی کو ملازمت سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایمپیز کو اپنے اہل خانہ کو ملازمت پر رکھنے کی پابندی سے قبل وہ اپنی بہن کو ملازمت پر رکھ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق کنزیویٹیو رہنما آنڈیو شیر نے سپیکر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی بہن کی خدمات حاصل کی کنزیویٹیو پارٹی کے سابق سربراہ اینڈریو شیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے انتخابی حلقے کے دفتر میں اپنی بھاوی کو ملازمت سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایمپیز کو اپنے اہل خانہ کو ملازمت پر رکھنے کی پابندی سے قبل وہ اپنی بہن کو ملازمت پر رکھ چکے ہیں میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جب شیر ہاؤس آف کومنز کے سپیکر تھے انہوں نے سپیکر کے دفتر میں اپنی چھوٹی بہن کی خدمات حاصل کی اسی اثناء میں شیر کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان کی بہن نے اپنے روکن اسیمبلی کے دفتر میں کام کیا نہ کہ سپیکر کے دفتر میں تاہم جب ان کی بہن کو ملازمت پر رکھا گیا تب یہ قواعد کے خلاف نہ تھا اپنی بہن کو ملازمت پر رکھنے سے مضالک شیر کا کہنا تھا کہ ان کی تائناتی سے پہلے وہ ایتھکس کمیشنر سے ملے تھے اس حوالے سے کنزرویٹیو پارٹی کے موجودہ سربراہ ایرن اوٹول کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی پارٹی سے امید ہے کہ اصولوں پر عمل کرنے کے لیے وہ مزید اقدامات کریں گے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ یہ ساری صورتحال کنزرویٹیو پارٹی کے رہنماؤں کے لیے ایک سوال یا نشان ہے نیٹو کے سیکیرٹی جنرل نے کہا ہے کہ ہمیں ایک مشکل فیصلہ درپیش ہے ہم گزشتہ بیس سال سے افغانستان میں ہیں اور نیٹو کا اہم اتحادی مزید یہاں نہیں رہنا چاہتا لیکن دوسری جانب ہمیں باہمی رابطے کے بغیر جلد بازی میں یہاں سے فوج کے انخلاقی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسکری اتحاد نیٹو کے سیکیرٹری جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے جلدی میں افواج نکالنے کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی بین الاقوامی خبر سائدارے کے مطابق منگل کو اپنے ایک بیان میں مغربی ممالک کے اسکری اتحاد نیٹو کے سیکیرٹری جنرل جینس اسٹال برک نے کہا کہ ہمیں ایک مشکل فیصلہ درپیش ہے ہم گزشتہ بیس سال سے افغانستان میں ہیں اور اب نیٹو کا اہم اتحادی مزید یہاں نہیں رہنا چاہتا لیکن دوسری جانب باہمی رابطے کے بغیر جلد بازی میں یہاں سے فوج کے انخلاقی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ابھی بین الاقوامی دہشتگرد تنظیمیں ہمارے ملک کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دائش شام اور عراق میں پسپائی کی بات افغانستان میں تسلط قائم کر سکتی ہے واضح رہے کہ صدر ٹرم دسمبر تک افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاقہ اعلان کر چکے ہیں اور انتخابات میں ناکامی کے بعد بھی وہ اپنے اس ایجنڈے پر قائم ہیں صدر ٹرم نے روہ سال تالبان کے ساتھ مہایدہ کر کے افغانستان سے فوج واپس بلانے کے بندوبست کا آغاز کر دیا تھا تالبان کے بعد اب امریکہ افغانستان میں مختلف سیاسی قوتوں کے مابین مذاکرات کی سہولت کاری بھی کر رہا ہے امریکی دوساس کمپنی فازر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وارس کی ویکسین کی فراہمی کے پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج موڈل کے طور پر کام کریں گے چار مختلف امریکی ریاستوں میں کورونا وارس کی ویکسین کی فراہمی شروع کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی دوساس کمپنی فازر نے کورونا وارس سے بچاؤ کی ویکسین کے ڈیلیوری پائلٹ پرگرام کا آغاز کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق چار امریکی ریاستوں روڈ آئیلینڈ، ٹیکساس، نیو میکسیکو اور ٹینسی میں کورونا وارس کی ویکسین کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے امریکی دوساس کمپنی فازر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وارس کی ویکسین کی فراہمی کے پائلٹ پروجیک کے نتائج موڈل گتار پر کام کریں گے فازر کمپنی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے موثر پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں واضح رہے کہ فازر کی کورونا وارس کی ویکسین کے نوے فیصد سے زیادہ موثر ہونے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے دنیا کا کوئی خطہ کورونا وارس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور عبوات میں مسلسل اضافہ جاری ہے امریکہ میں اب تک دو لاکھ چون ہزار دو سو پچپن افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسی بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ سورہ لاکھ پچانوی ہزار سات سو گیارہ ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کورونا وارس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور عبوات میں مسلسل اضافہ جاری ہے کورونا وارس کی دوسری لہر کے پیش نظر ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک میں جزوی کرفیو کا اعلان کر دیا جس کے تحت نئی پابندیاں لاغو ہوں گی دنیا بھر میں کورونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ انسٹھ لاکھ تینٹالیس ہزار ایک سو بائس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے ہلاکتیں تیرہ لاکھ تینٹالیس ہزار تین سو اٹھتر ہو گئیں کورونا وارس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ چھپن لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو اٹھاون مریض اسپطالوں قرانتینہ مراکس میں زیرے علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ایک لاکھ سات سو تینٹالیس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ تین کروڑ نواسی لاکھ تیرے سٹھ ہزار ایک سو چھاسی کرونا مریض سے ہتیاق ہو چکے ہیں کورونا وارس کی کیسز اور اس نے امواد کے اعتبار سے دس طرح فیرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک دو لاکھ چوون ہزار دو سو پچھپن افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد ایک کروڑ سولہ لاکھ پچانوے ہزار سات سو گیارہ ہو چکی ہے بھارت کورونا وارس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ اکتیس ہزار اکتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وارس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد نواسی لاکھ بارہ ہزار نو سو ساتھ ہو گئی برطانیہ میں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی یہاں اس سے امواد باون ہزار سات سو پینٹالیس تجا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وارس کے کیسز چودہ لاکھ دس ہزار سات سو باتیس ہو چکے ہیں اٹلی میں کرونا وارس سے کل امواد کی تعداد چھالیس ہزار چار سو چونسٹھ ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز بارہ لاکھ اٹیس ہزار بہتر ہو گئے سعودی اورپ اسی پہرس میں انتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کل امواد پانچ ہزار چھ سو بانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ترپن ہزار ناؤ سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Israeli Resident Evil news bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV TAC TV updates you about corona situation in Canada and around the globe